میرے حسین تجھے صدا میرے حسین تجھے صدا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آشورے کے دن کا ایک روزہ میرا آقا نے فرمایا ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایک سال گزشتہ جو ماضی میں گدر گیا اس میں جو گناہیں ہو چکے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے آشورے کے روزے کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا یہ حدیث پاک سیہا ستہ کی حدیث پاک ہے میرا آقا کا فرمان علی شاد ہے اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب آشورے کے دن کا روزہ رکھتے تو ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حادر ہوئے اس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشورے کے دن دس محرم کی تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں ان کی روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو فیرون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فیرون کو غرق کر دیا تھا تو وہ یہود بھی دس محرم کی تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں آقا ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں دونوں میں مشابہت پائی جا رہی ہے دونوں میں ایک جیسا عمل دکھائی دے رہا ہے قربان جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو قبلہ یومن او بعدہ یومن ولا تشبہو بالیہود اے میرے صحبہ تم ایسا کر لو کہ آشورے کے دن سے پہلے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یعنی نو اور دس کا روزہ رکھ لو یا آشورے کے دن کے بعد ایک روزہ رکھ لو یعنی دس اور گیارہ کا روزہ رکھ لو اللہ اکبر قربان جائے میرے آقا نے یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کا آسان طریقہ انعائیت فرما دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو اور دس کا روزہ رکھے اگر دس کا روزہ نہیں رکھ سکا تو کم از کم دس کے بعد دس اور گیارہ کا روزہ رکھ لے لیکن آشورے کا دن خاص طور پر روزہ کا احتمام کرے ولا تشبہو بالیہود اور یہودیوں سے مشابہت اختیار مت کرو تم تمام کو چاہیے کہ دس محرم الحرام کی تاریخ چونکہ آنے والی ہے ابھی سے ہم پلاننگ کر لے منصوبہ بندی کر لے کہ ہمیں روزہ رہنا ہے نو اور دس کا روزہ رہنا بہتر ہے کہ نو اور دس کا روزہ رکھ لینا بہتر ہے اگر نو کا نہیں رکھ سکے تو دس اور گیارہ کا روزہ رکھ لے لیکن روزے کو ترک نہ کرے میں نے دیکھا ہے کہ ایسی فضیرتوں والے ایسے برکتوں والے روزوں کو لوگ معاملی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو دکانداری ہے بعض لوگ کچھ نہ کچھ ہیلے حوالے کے ساتھ روزے کو ترک کر دیتے ہیں یقینا یہ نفل روزہ ہے یہ آپ نہ کرنے پر روزہ چھوڑنے پر گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ثواب سے کیوں محروم رہے اللہ کے انعام سے کیوں محروم رہے گناہ نہیں ہے یقینا علماء نے بیان کیا کہ اس روزے کو اگر کوئی ترک کر دیتا ہے تو گناہ تو نہیں ہوتا لیکن ہم صرف گناہ نہیں ہوتا یہ تصور کے ساتھ ہم اتنی بڑی نیکی سے کیوں محروم ہو جائے ہم اتنی بڑی فضیلت سے کیوں محروم ہو جائے کوشش کریں جس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں چونکہ وہ فرض روزہ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے لوگ مشقتوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی فضیلتوں کو حاصل کرتے ہیں کوشش کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کرنا رہنا ضروری ہے لیکن اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لئے اپنی نام عامال سے گناہوں کو مٹانے کے لئے یہ بہت ہی اہم موقع اللہ تعالیٰ انعیت کر رہا ہے گرچہ کہ یہ سنت ہے گرچہ کہ یہ مستحب ہے اگرچہ کہ یہ چھوڑنے سے انسان گنے گار نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی فضیلتوں سے تو محروم رہ جاتا ہے تو ہم فضیلتیں حاصل کرنے والے بنیں ہم نیکیوں کے حریص بن جائے نیکیوں کی تمنا ہمارے دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے مومن نیک کام کرنے سے کبھی سیر نہیں ہوتا مومن کا پیٹ نہیں برتا وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کوئی نیکی کا موقع ہمیں اپنی زندگی سے ہاتھ سے گوانا نہیں چاہیے ہر موقع کو ہی نہ حاصل کرنا چاہیے یہاں تک کہ مراقہ نے فرمایا راستہ چل رہے ہو اگر راستہ چلتے وقت میں کچھ تمہیں تکلیف دا چیز دکھی اس کو بھی اپنے پاؤں سے ہٹا دو تاکہ وہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے اللہ اکبر تو ہمیں نیکیوں کا کوئی موقع زائے نہیں کرنا چاہیے نیکی کا موقع اللہ تعالیٰ انعیت کا دہا ہے دس محرم الحرام کی تاریخ آ رہی ہے پلاننگ کر لے منصوبہ بندی کرے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہر سال نہیں رہتے ہم تو سریف رمضان کے روزے رہتے ہیں ہر سال نہیں رہتے یہ کوئی آپ کا کوئی حضور نہیں ہے اس سال رہنے کا ارادہ کر لے کہ اب تک اگر ہم نہیں رہے تھے اب اللہ کی بارگاہ میں ارادہ کر لے پختہ کر لے کہ مولا یقینا اب تک ہم نہیں رہے لیکن اس فضیلت کو ہم پانے کے لیے ہم ضرور تیری رضا کے لیے روزہ رکھیں گے دیکھیں اسی دس محرم کی تاریخ کو امام علی مقام سیجنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا قصہ زمین پر دین سلام کی حفاظت کے لیے بھوک اور پیاس کے عالم میں نہ صرف آپ بلکہ آپ کے اہل و حیال بھی بھوک اور پیاس کے عالم میں قربانیوں کا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو آج ہم تھوڑی سی بھوک اور پیاس کو کیوں برداشت نہیں کر سکتے یقیناً کر سکتے ہیں توجہ کریں اہمیت دے جس چیز کی اہمیت انسان دیتا ہے جس چیز کی اہمیت انسان کے نظریک ہوتی ہے وہ ضرور کر سکتا ہے بیماری ہے ایک الک عذر ہے لیکن ہٹے کٹے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں سال بھر کام کرتے ہیں جد و جیت کرتے ہیں اس دیت تھوڑا سا راحت لے لے لیکن اس نعمت کو حاصل کر لے اس فضیلت کو حاصل کر لے کیونکہ یہ موقع بڑا پیارا موقع اللہ تعالیٰ ہمیں انعیت کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ دس محرم الحرام کی تاریخ کو روزہ رکھیں نو اور دس کا روزہ رہیں یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھیں